اسلام علیکم سیلیکشن سٹرکچرز میں خوش آمدید ان لیکچزز میں ہم سیلیکشن سٹرکچرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سیمپل ایف سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم یوزر سے پانچ نمبر انپٹ لیں گے اور ان پانچ نمبر میں سے جو سب سے لارجسٹ ہوگا اور جو سب سے سمالیسٹ ہوگا اسے ہم سکرین پر ڈسپلی کروائیں گے تو آج ہم ایف سٹیٹمنٹ کو لکھنے کا ایک نیا سٹائل بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں یوزر سے پانچ نمبر انپٹ لینے ہیں تو این ون، این ٹو، این ٹری، این فور اور این فائف کے نام سے میں پانچ ویلیبل بنا لیتا ہوں جہاں مجھے یوزر سے انپٹ لے کے سٹور کروانی ہے سب سے پہلے سکرین پر ہم میسیج پرنٹ کروا دیتے ہیں سب سے پرینٹ ایف انٹر فائیو نمبر اینج پرنٹ کر شکقا بنچ نمبر انپٹ لینے کے لیے ہم سکین ایف سو کریں گے اور ہم یہاں پر لکھیں گے پرسنٹال دی پرسنٹال دی پرسنٹال دی پرسنٹال دی پرسنٹال دیوبائی ویلی leaves five times کیونکہ ہمیں پانچ نمبر چانئی ہیں پھر ہم یہاں یوز کریں گے address of n1 comma address of n2 comma sorry address of n3 comma address of n4 comma address of n5 پانچ numbers میں input ہم نے ایک ہی line get through لے لی چیک کرتے ہیں program یہاں تک enter 5 number 12 13 45 67 5 number ہمارے پورے ہو گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان میں سے maximum find کرنا ہے تو یہاں ہم ایک integer بنا لیتے ہیں max کے نام سے ایک variable بنا لیا اور ہم suppose کرتے ہیں ہمارا جو first number تھا n1 وہ maximum ہے اب n1 ہمارا maximum ہو گیا اب ہمیں باقی چار numbers کو اس maximum کے ساتھ compare کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے if max if and to second number is greater than maximum تو اسی کے سامنے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں maximum equal to and to یہ کوئی جدہ چینج نہیں ہے وہی method ہے statement لکھنے کا تو اسے میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں اور اپنا space بچانے کے لیے سے میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں لیکن یہاں پر کوئی issue نہیں ہے اتنا portion ہمارے پاس if کا تھا اور اس کے فرم بار ہم نے یہاں پر if کی statement لکھی پھر سیکنڈ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں if n3 greater than maximum تو کیا ہو ہم یہاں پر لکھ دیں maximum equal to maximum equal to n3 یعنی اسے ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر ہم یہاں پر لکھیں گے if n4 greater than maximum تو کیا ہوگا maximum equal to n4 if n5 greater than max تو maximum equal to n5 یہ condition لگا کے ہم یہاں پر maximum number find کریں گے اور پھر سکرین پہ ہم اس number کو print کروا دیں گے maximum number is percentile d جو کہ ہمارے variable max میں save تھا پروگرام کو چیک کریں گے no error no warning enter 5 number 34 56 32 and 12 تو maximum number is 56 یہاں پہ جو ہم نے int اٹھ دی تھی یہ ہمارا کام بلکہ ٹھیک کر رہا ہے اب ہمیں یہاں پہ چاہیئے smallest number تو یہاں پہ ہم int میں ایک اور variable minimum بنا دیتے ہیں اور minimum equal to n1 first یا minimum کے طور پہ اب ہم یہاں پہ لکھیں گے if n2 less than minimum then minimum equal to n2 اسی line کو ہم copy کر لیتے ہیں بار بار لکھنے سے اور 4 سے 5 بار اسے ہم copy کر دیتے ہیں ok n2 n3 n4 4 n5 ادھر بھی change کرنا ہے 3 4 n5 اور last میں آکے ہمیں screen پہ printf کے through اس کی value کو is minimum اور value کیا تھی n میں save تھی چیک کرتے ہیں کوئی issue تو نہیں ہے کوئی warning یا error نہیں ہے اور enter 5 number 12 65 34 23 and 90 تو maximum number is 90 and 12 is minimum تو یہ یہاں پہ backslash n اگر ہم use کریں گے تو زیادہ بہتر result ہمارے پاس آ سکے گا تو ہم یہاں پہ 12 23 45 56 67 تو 67 maximum and 12 minimum یہ تھا ہمارا آج کا program جس میں ہم نے user سے 5 number input لیے ان میں سے maximum اور minimum find کیا اور دونوں کو سکرین پہ display کروایا ملتے ہیں next lecture میں next program کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ